کوئی بھی عمل جو آپ کرتے ہیں تو اس عمل کے دو ممکنہ نتائج آپ کے سامنے ہوں گے نمبر ایک یہ ہے کہ آپ کو یا تو اس عمل کا نتیجہ کامیابی کی صورت میں ملے گا یا ناکامی کی صورت میں ملے گا ان دونوں صورتوں میں خود کو سنبھالنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے خود کو سنبھالنا وجہ کیا ہے اس کی سنبھالنے کے علاقے سے دیکھیں اگر کامیابی سے آپ ہم کنار ہوئے اور اس کامیابی کو آپ نے اپنے دل اور دماغ میں جگہ دے دی اس کے عوض جو بیماری جنم لیتی ہے اسے غرور کہتے ہیں اور یہ جو غرور والی بیماری ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے غرور کیا تھا اور اس غرور کے نتیجے میں اس کو وہاں سے دھتکار کے نکال دیا گیا تھا اور آج تک وہ دھتکارہ ہوا ہے تو کامیابی کی صورت میں کرنا کیا چاہیے آپ کو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں شکر کیوں ادا کریں کیونکہ بھئی یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق دی ٹھیک ہے اور اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے اور اس کے اوپر آپ اللہ کا کیا کریں بھئی شکر ادا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے کامیابی سے ہمکنار کیا نہ کہ اس کو اپنے دل اور دماغ میں سوار کر کے بیٹھ جائیں اور اس کا نتیجہ جو ہے نا غرور کی صورت میں آپ بھگتے رہے ہیں دوسرا جو نتیجہ ہوتا ہے آپ کے پاس دیکھا ہم نے ناکامی ہے اگر آپ نے ناکامی کو اپنے دل اور دماغ میں جگہ دے دی تو اس کا جو نتیجہ ہے جو ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا وہ مایوسی کے صورت میں آئے گا یعنی مایوسی والی بیماری جو ہے وہ آپ کے اندر جنم لے گئے اور مایوسی کو کفر کہا گیا ہے اس سیچوئیشن میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا کیوں؟ کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اگر وقتی طور پر ظاہری طور پر آپ کو وہ ناکامی نظر آ رہی ہے لیکن اللہ کے ہر کام میں کیا ہوتی ہے؟ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اس کام کو اس ناکامی کو اللہ کی حکمت سمجھ کر قبول کریں اور اس کے اوپر صبر کریں اور پھر اس کے سمرات دیکھئے گا کیا ملیں گے آپ کو زندگی میں